چونتیس سو کچھ روپے والی یوریا آج میں چوالیس سو روپے میں ترتالیس سو یا چوالیس سو روپے میں لینے آیا تھا یہ زراعت کی دکان ہے بند ہے آج اس ویڈیو میں سمجھ لیجئے کہ یہ مافیا آپریٹ کیسے کرتا ہے گرو فرٹیلائزر فوجی فرٹیلائزر یا فاطمہ فرٹیلائزر یہ السلام علیکم دوستو آج میں چونتیس سو اور کچھ روپے یوریا کی قیمت ہے وہ چونتیس سو کچھ روپے والی یوریا آج میں چوالیس سو روپے میں ترتالیس سو یا چوالیس سو روپے میں لینے آیا تھا اب آپ سوچیں گے جن لوگوں کو نہیں پتا جو کھیتی باڑی نہیں کرتے ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ جو یوریا کا سرکاری ریٹ ہے یوریا خاد کا جو سرکاری ریٹ ہے وہ چونتیس سو کچھ روپے چونتیس سو پچاس ہے شاید اور مارکٹ میں ترتالیس سو ساڑھے ترتالیس سو کی تقریبا نو ساڑھے نو سو مہنگی مل رہی ہے تو ہم پھر بھی راضی ہیں کہ چلے مل تو رہی ہیں فصلوں کو لگانی ہے اب لیٹ تو نہیں کر سکتے آلو کو اور گندم کو آج میں وہ نو سو روپے اوپر بھر کے لینے آیا ہوں لیکن وہ بھی اویلیبل نہیں ہے یہ شہر ہے بصیر پور جہاں میں کھڑا ہوں اور آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ کیوں اویلیبل نہیں ہے کیونکہ آج جی میک میں والے آئے تھے اے سی صاحب وغیرہ چھاپا مارنے چیک کرنے تو دکانداروں نے کیا کیا ہے وہ تالے لگا کے چلے گئے ہیں دکانے ہی ساری بند ہیں میں آگے جاتا ہوں اور بزار میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں کوئی دکان زرات والی کھلی نہیں ہے تو میں کہاں سے لوں گا خاد تو یہ تو ریٹ آف دا سٹیٹ ہے نا کہ انہوں نے کیا خاد کنٹرول ریٹ پہ لوگوں کو اٹھوانی تھی دکاندار دکانے بند کر کے چلے گئے ہیں یہ ہماری ریٹ آف دا سٹیٹ ہے بنانا ریپبلک کا پال اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھئے گا جی دوستو میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ بصیرپور شہر ہے جو تحصیل دپالپور اور زلہ اکڑا میں آتا ہے یہ آپ سامنے دیکھیں دکان پہ انگرو لکھا ہوا ہے یہ زرات کی دکان ہے بند ہے آگے چلتے ہیں جی یہ ایک آگے دکان ہے یہ دیکھیں یہ بھی زرات والی دکان ہے اس پہ خادیں بنی ہوئی ہیں پورے شہر میں کوئی زرات والی دکان کھلی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ محکمہ چاہ رہا تھا یہ دیکھیں یہ زرات والی دکان ہے بند ہے یہ سنکراب لکھا ہوا ہے دکان پہ یہ سپریس سینٹر اور پیسٹی سائیڈ کی دکان ہے بند ہے اس کے آگے یہ ایک سپریس سینٹر والی دکان ہے بند ہے تو آپ دیکھتے چلیں یہ پورے شہر میں جتنی بھی زرات کی دکانیں ہیں وہ ساری بند ہیں کیونکہ آج محکمہ چاہ رہا تھا کہ کنٹرول ریٹ پہ یوریا آج وہ لے کے دیں گے جی لوگوں کو دیکھ لیں کہ محکمہ کتنا موثر ہے ہمارا زرات کا محکمہ اچھا پھر ان دکان داروں کا بھی اتنا قصور نہیں ہے وہ کیسے میں ان کو بھی تھوڑی سی چھوٹ دے بلکہ زیادہ چھوٹ دے رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ ان کو کنٹرول ریٹ پہ ملے یوریا تو یہ دے نا مطلب انہیں چونتی سو پچاس رپے کی ملے تو یہ آگے پینتی سو چھتی سو یا ٹھتی سو کی دیں انہیں تو یوریا ملی چار ہزار رپے کی رہی ہے تو یہ کیسے مطلب اس کو آگے چھتی سنتی سو کی دیں چار ہزار لے کی یہ دکان دار تو ان پیچاروں نے پھر یہی کرنا ہے کہ یہ دکانوں کو تالے لگا کے چلے گئے ہیں اب آپ سوچیں گے کہ ان کو کیوں نہیں ملتی کنٹرول ریٹ پہ جو فیکٹری کا ریٹ ہے جس ریٹ پہ فیکٹری دیتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فیکٹری سے جس کو مافیا کہا جاتا ہے آپ اس مافیا کو آج اس ویڈیو میں سمجھ لیجئے کہ یہ مافیا اپریٹ کیسے کرتا ہے بڑے میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کو میں اچھے طریقے سے سمجھا دوں تو مافیا کیسے اپریٹ کرتا ہے اور کیوں ان چھوٹے دکان داروں کو کنٹرول ریٹ پہ نہیں مل پاتی خودی خاد اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب یہ جو بڑی بڑی فیکٹری ہیں نا خاد کی یعنی کہ انگرو فرٹیلائزر فوجی فرٹیلائزر یا فاطمہ فرٹیلائزر یہ خاد کی فیکٹریوں سے یہ ڈریکٹ نہیں لیتے ہیں خاد یہ چھوٹے دکان دار بلکہ ان فیکٹریوں سے جن کو میں مافیا بول رہا ہوں بڑے بڑے جو انویسٹر ہے نا وہ کئی کئی لاکھ بوری کنٹرول ریٹ پہ اٹھا لیتی ہیں مطلب فرض کریں ایک بہت بڑا انویسٹر ہے اس نے داس لاکھ بوری اٹھا لی خاد چونتی سو کچھ روپے میں اب آگے اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس ریٹ پہ بیچتا ہے مطلب وہ پھر کنٹرول ریٹ پہ نہیں بیچے گا وہ ان دکان داروں کو بیچے گا چونتی سو روپے اٹھا کے چار ہزار روپے اس کے بعد یہ اپنا دو تین سو روپے پروفٹ مارجن رکھیں گے تو خاد سیل ہوگی جناب خاد سیل ہوگی بیالیس سو تر تالیس سو روپے تو اس طرح سے یہ سسٹم چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا بڑے بڑے انویسٹر یہ اصل میں وہ مافیا ہیں جو خاد کو سرکاری ریٹ پہ نہیں ہونے دیتے سیل مطلب یہ بہت بڑے مارجن یہ بہت اپنا بڑا مارجن رکھ لیتے ہیں یہ لاکھ بوری پچاس زار بوری دو لاکھ بوری اٹھا لیتے ہیں خاد والی کمپنیوں سے کنٹرول ریٹ پہ اور پھر اس پہ بہت بڑا مارجن رکھ کے آگے سیل کرتے ہیں یہ ہول سیلر ہوتے ہیں چھوٹے دکانداروں کو سیل کرتے ہیں اور چھوٹے دکاندار مجبور ہوتے ہیں پھر وہ کنٹرول ریٹ پہ خاد بیچ ہی نہیں سکتے تو جناب آج میں بسیرپور شہر سے واپس جا رہا ہوں جیسے میں نے آپ کو دکھایا تقریباً خاد والی ساری دکان نہیں باندھائیں دکان لائیں گے اور چونتیس سو روپے والی جو خاد ہے وہ ترتالیس سو روپے ہسی خوشی لے کے جائیں گے کیونکہ میں نے تو آپ کو پوری یہ وجہ بتا دی کہ کیا وجہ ہے اور آپ اس وجہ کو گورنمنٹ نے ختم کرنا ہے کاش گورنمنٹ تک بھی ہماری یہ بات پہنچ جائے اور جو کرتا درتا ہے ان تک بھی پہنچ جائے اور یہ جو بڑے بڑے انویسٹر جنہوں نے بڑے بڑے گدام آخر کئی لاکھ بوری خاد کو کئی پہ چھپانا بھی ہے یہ خاد چھپی ہوئی ہے اور ایک اور میرے ذہن میں بات آگی بیچ میں یہ کچھ خاد افغانستان سے مگل کر دیتے ہیں جس سے ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ پیدا ہوتا ہے اور خاد مزید مہنگی ہوتی ہے تو یہ کئی سال ہو گئے یہ تماشا جاری ہے ہم پیسے لے کے آتے ہیں میری جیب میں پیسے ہیں اور میں واپس جا رہا ہوں جناب یوریا خریدنے میں ناکام رہا ہوں